پہلے ایک بہت افسوسنا چیز ہوئی ہے سوشل میڈیا پر پاکستان کے ہمارا جو نشان حیدر ہے اس کی بہت بڑی اور زبردست توہین ہوئی ہے اور حیران کن بات ہے کہ یہ توہین حکمران جو سیاسی جماعت ہے پی ایم ایل نون کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے انہوں نے کی ہے یہ ٹرینڈ آج چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر ٹوٹر کے اوپر اور یہ ٹرینڈ بیسیکلی نون لیگ جو ہے جو سائبر میڈیا ٹیم ہے وہ اپنے مخالفین صحافیوں کے خلاف چلا رہے ہیں لیکن جذبات میں آکے انہوں نے شمس ایک شمسر زمان صاحب ہیں جو نون لیگ کی جو گلف کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس کے ہیڈ ہیں یہ ان کی ٹوٹر اکاؤنٹ کی آپ تصویر بھی دیکھ رہے ہوں گے ان کی اور یہ جدہ بیسٹ ہیں انہوں نے ایک پوسٹ کی یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اے راہیں انقلاب کے شہیدوں یہ نشان بوٹ تمہارے لیے ہیں اتنا خوبصورت قومی نغمہ اس کو ایک تو خراب کر دیا انہوں نے دوسرے آپ نیچے دیکھیں کہ بقاعدہ انہوں نے جو نشان حیدر ہے اس پر انہوں نے کیا کیا کہ میڈل کو اتار کے اس پر انہوں نے جوتا یا بوٹ لگا دیا ہے اور یہ کتنی یعنی اس پر کیا میسج یہ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں یہ کس کی اور میں نے آپ کو پتا ہے اس پر دو تین پروگرام کر چکا ہوں اور میں نے آپ کو بتایا کہ نون لیگ کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے انفورچنیٹلی دسمر میں بھی جب آرمی چیف میرے خواہ میں امریکہ گئے ہوئے تھے تو اس وقت ان کے پیچھے جو ہے ان کے خلاف کیمپین ایک شروع کر دی گئی تھی اور یہ مسحصل کر رہے ہیں اور یہ گورنمنٹ کی سوشل میڈیا ٹیم ہے کیونکہ یہ پی ایم ہاؤس میں بیٹھی ہوئی ہے اتفاق سے شمس زمان صاحب جو ہیں وہ ہیڈ ہیں گلف کے میڈیا سوشل میڈیا ٹیم نون لیگ کی اور میرے خواہ میں آتف صاحب اچھے یہ ان کی تصویر احسن اقبال صاحب کے ساتھ بھی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ابھی پچھلے مہینے نواز شریف صاحب وزیراعظم صاحب کے ساتھ بھی اس نون لیگ کی میڈیا ٹیم کی ملاقات ہوئی تھی اور اس کو ہیڈ کر رہی ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ اس کو ہیڈ کر رہی ہیں میرے پاس وہ تصویر بھی ہے جہاں پہ شمس زمان صاحب جنہوں نے اس قومی نغمے اور نشان حیدر کی توہین کی ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے خال میں جدہ میں محترمہ مریم نواز کے ساتھ میں وہ تصویر نہیں دکھا رہا میرے پاس ہے اس لیے نہیں دکھا رہا کیونکہ وہ گھر کی تصویر ہے اور اس میں محترمہ جو ہیں وہ بغیر میک اپ کے اور اپنے گھر میں بیٹھی نہیں ہے ایک پرنسپل ہوتے ہیں میرے خال میں ایک پرائیوٹ تصویر ہے وہ پبلک تصویر نہیں تھی اس لیے میں وہ تصویر نہیں دکھا رہا لیکن یہ سوشل میڈیا ٹیم نون لیک کی کر رہی ہے اور کتنی افسوس کی بات ہے اور یہ سوشل میڈیا پہ آنا شروع ہو گیا ہے کہ لوگ دیکھیں یہ کوئی ٹویٹ ہے رزی طاہف صاحب کی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس پہ اب ایف آئی ایکشن لے آسیہ اسحاق صاحبہ جو کہ پاک سرزمین پارٹی کی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ انوشہ رحمان صاحبہ اس پہ ایکشن لیں یہ سائبر کرائم بل میں نہیں آتا اور سوشل میڈیا پہ شروع ہو گیا ہے لوگ دیکھیں رہے ہیں جیسے یہ جو ہے میں نے دیکھا لوگ کہہ رہے ہیں کہ سائبر کرائم بل کے مطابق گو نواز گو کہنے کی سزا چودہ سال قید اور پانچ کروڑ جرمانہ ہیں لیکن پاکستان اور آگے میں پڑھوں گا نہیں کی کیا لیکن آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ کہنے کی سزا کیا ہے کراچی کی میئر شپ اور اس طرح تنز ہو رہے ہیں یعنی کی پوائنٹ یہ ہے تو دیکھتے ہیں اس کے پر گورنمنٹ کیا ایکشن لیتی ہے اتنی سنگین خلاف ورزی نون لی کی حکمرہ جماعت کی میڈیا ونگ جو ہے وہ قومی نغمے کی توہین کر دی اور ساتھ ساتھ نشانے حیدر کی